پھر موسیٰ علیہ السلام چلی گئیں تو میری امت تو ختم ہوگی میری امت تو محروم ہوگی لہذا امہ نہیں جاتا کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی ویسے مجھے پتہ ہے کہ یہ نہیں پڑھیں گے چونکہ میری امت پہ دو نمازیں فرض تھے انہوں نے وہ بھی نہ پڑھیں یہ کراچیے والے پانچ گاں پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام چونکہ تجربہ کر چکے تھے ہمارے نبی نے فرمایا نہیں آپ مجھے شرم آتی میں نہیں واپس جاؤں گا جس نے پڑھنا ہوگا پڑھے گا نہیں پڑھنا ہوگا نہیں پڑھے ہر کوئے اپنے کیے کہا عجر اللہ سے لے لے صرف عظمت اور اہمیت بٹھانے کی جب آپ اس پانچ پر موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر کے چل پڑے تو پیچھے سے اللہ کی آواز آئے میرے حبیب پڑھنے کو پانچ لیکن میرا بول وہی لکھوں گا پچاس ہر نماز دس لکھی جائے گی ہر نماز دس لکھی جائے گی پھر انہیں زکاة کو فرض کی مالداروں پہ زکاة خُد من اموالہم صدقتاً تطاہرہم بہا و تزکیہم وصل علیہم زکاة اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہتا ہے کہ میرے نبی پہ درود پڑھو فرشتوں سے کہتا ہے میرے نبی پہ درود پڑھو اور خود بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں اللہ کی طرف اب درود کی نسبت وہ رحمت ہے اور فرشتوں کی طرف ہماری طرف درود کی نسبت دعا ہے جو ہم کرتے ہیں سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ تو اللہ تعالی نے ہمیں آپ کو پوری دنیا کے اہلِ ایمان کو فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پہ درود پڑھو اور خود بھی پڑھتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَالَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِیش جو لوگ اللہ کے نام پہ خرش کریں گے تو اللہ تعالی کہا رہا ہے وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اے میرے حبیب ساری امت پر نہیں جو تیری امت میں میرے نام پہ خرش کریں گے ان پہ تُو درود پڑھو اگرچہ یہاں سلِعِ دعا کے معنی میں ہے کہ تُو ان کے لئے دعا کر آپ ان کے لئے دعا فرمائیں تو مال خرش کرنے والوں کے لئے اللہ اپنے حبیب سے فرماریں کہ ان کے لئے آپ دعا کریں سَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاطَكَ سَكَنُمْ لَهُمْ آپ کی جو دعا ہوگی اور آپ کی جو صلات ہوگی جو آپ کا درود ہوگا دنیا اور آخرت کے سارے مسائل ان کے حل کر کے لے جائے گا ان کی دنیا بھی سکھی کر دے گا ان کی آخرت بھی سکھی کر دے گا تو اللہ تعالی نے زکاة فرض کی اور بہت تھوڑی فرض کی پہلی امتوں پر تھی سو میں دس روپے اور ہماری ہے سو پر دھائی روپے اور اتنا فضل فرمایا کہ پورا سال پیسہ پڑا رہے پھر کہا اس میں سے دھائی روپے دے دو دھائی ہزار دے دو اگر استعمال ہو جائے تو کچھ زکاة سال سے ایک دن پہلے اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے تو زکاة ختم ہو گئی اور بیاسی دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا ہے بیاسی دفعہ اور اللہ تعالی نے ترغیب دی ہے کہ مالدار فقیروں پر خرچ کریں پھر اللہ تعالی نے فقیروں کو ترغیب دیا کہ تم بھی جتنی وسط خرچ کیا کرو میرے نبی نے ترغیب دی ایک روپہ نام پہ خرچ کرنا ایک لاکھ روپہ خرچ کرنے سے بڑھ گیا تو صحابہ نے عرض کی وہ کیسے بڑھ گیا تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس دو روپے ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے جس کے پاس دو روپے تھے اس نے ایک روپے اللہ کے نام پہ دے دیا اور جس کے پاس کروڑوں تھے اس نے ایک لاکھ دیا جس نے دو میں سے ایک دیا اس نے اپنے مال کا آدھا حصہ دیا جس نے ایک لاکھ دیا اس نے اپنے مال کا کوئی ہزاروں حصہ دیا جب تولہ جائے گا تو ایک روپے کا وزن ایک لاکھ سے بڑھ جائے گا اور اس کا ایک واقعہ بھی حضرت عمر ہمیشہ حضرت ابو بکر سے کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں آگے نکل جاؤں ساری زندگی موقع نہ بن سکا طبو کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مال خرچ کو عثمان رضی اللہ تعالی نے دس ہزار لشکر کا سارا سامان تیار کیا ان کی سواریاں ان کا راشن راشن کے لیے تھیلے تھیلوں کو بند کرنے کے لیے دھاگے تک اپنے گھر سے دیا اور تین سو دینار اوپر دیا تو اللہ کے نبی کی جھولی میں وہ تین سو دینار پڑے تھے یوں اور آپ ان دیناروں کو اٹھا اٹھا کے یوں فرما رہے تھے مَا عَلَى عُثْمَانَ أَلَّا يَعْمَلَ بَعْدًا عثمان آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو جنت واجب ہوگی تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر کو کاٹ سکتا ہوں آج میں اس سے آگے نکل سکتا ہوں کہ وہ آج کل غریب ہے میں مالدار ہوں تو تھوڑا لائے گا میں زیادہ لاؤں گا تو میں بڑھ جاؤں گا لہٰذا انہوں نے اپنے مال کا آدھا حصہ آدھا گھر میں رکھا اور آدھا لے کر آئے ابو بکر نے جھاڑو بھیر دیا جو کچھ تو وہ سارا سمیٹ کے لے آئے جب دونوں پروپرٹی سامنے رکھی گئیں تو حض عمر کی بہت زیادہ نظر آ رہی ابو بکر کی بہت تھوڑی نظر آ رہی لہٰذا حض عمر بڑے اتمنان میں کھڑے کہ آج جیت خطاب کے بیٹے کی ہے میں قربان جو ہوں اللہ رسول تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر کے آیا ہے تو میرے نبی نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا سوال ہی نہیں کوئی آدمی مسجد میں چندہ دینے جائے مدرسے میں چندہ دینے جائے کہا جی مولی صاحب یہ ایک لاکھ روپیہ ہے مدرسے کے لیے مسجد کے لیے آگے مولی صاحب کہیں پیشے کتنے پڑے ہوئے ہیں تو وہ کہے گا اے وی واپس کرو مہین تو توڑی نیت ہے جو کوئی چکر لگتا ہے کہ تسیل ٹھیکے دار ہو مگر علی شاید ابھی پچھے کتنے پہن یہ موقع کا سوال ہے ہی نہیں مولی صاحب کو چاہیے جی جزاک اللہ یہ لیجی رسیب بسم اللہ پھر بھی موقع آئے تو دیتے رہیں تو میرے نبی نے پوچھنا یہ تھا ابو بکر کتنا لائے ہو عمر کتنا لائے ہو اور یہی اس موقع کا سوال ہے لیکن اللہ رسول جانتے ہیں کہ کس کے مال میں وزن زیادہ ہے تو میرے نبی نے سوال بدل دیا فرمایا عمر ما خلفتا وح وح عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو تو عمر تو وہیں دھڑم ہو گئے کہا باب میں گیا سوال سے ہی وہ پتا جائے کہا باب میری کلی ہڑ گئے گئی وکٹ عمر ما خلفتا یا ما ترکت لے اہلک یہ دونوں الفاظ ہیں پیچھے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا تو پہلے حل تمر بڑے جوش میں کھڑے تھے پھر ایک دم دھیلے ہو گئے کہا باب جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لائیا پھر آپ نے کہا ابابا کر ما خلفتا یا ما ترکت لے اہلک او بکر تو پیچھے چھوڑ کے کیا آیا بچوں کے لئے کیا چھوڑ کے آیا تو انہوں نے کہا ترکت اللہ ورسول میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں باقی سب کچھ لے آیا تو اس پر عمر کہنے کے ابو بکر میں نہیں تجھ سے آگے بڑھ سکتا کوئی بھی تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا اپنے کپڑے بھی دے دیئے اور ایک ٹارٹ تھا وہ پہن کر اس کو کانٹوں سے سی لیا تو جبریل آئے کہنے کے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر نے یہ ٹارٹ کیوں پہنا ہوا ہے تو آپ نے کہا کہ ابو بکر نے سارا کچھ اللہ اس کے رسول پہ لگا دیا ہے اس لئے یہ پہنا ہوا ہے تو کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے مجھ سے راضی تو ہے اس فقر میں مجھ سے راضی ہے میں تو اتنا سفر کر کے آئے ہوں حالانکہ بھی چار دن پہلے میں بارہ ملکوں کا دس ملکوں کا سفر کر کے آئے ہوں ساری ہڈیوں میں درد ہے میں اس لئے ہوں کہ چلو کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے کوئی بخشش کا بہانہ مل جائے اللہ راضی ہو جائے آپ سارے اس لئے حج پہ جا رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے جو سارے جہان سے کہتا ہے مجھے راضی کر وہ کہہ رہا ہے ابو بکر سے پوچھو مجھ سے راضی تو ہے تو آپ نے کہا ابو بکر تیرا رب تجھے سلام بھی کہہ رہا ہے اور پوچھ رہے گئے راضی ہو تو ابو بکر کی چیخیں نکلیں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میرے بھائیوں بہنوں زندگی ایسے گزار کے مرو کہ اللہ کو ملے تو اللہ خوش ہو کے مل رہا ایسے نہ مرو کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں ہم مجرم بن کر قیدی بن کر تو اللہ اس کے رسول نے مال لگانے پر زور دیا اللہ چاہتا تو سب کو مال دے دیتا کسی کو فقیر کسی کو مالدار مالدار کا شکر کا امتحان لیا فقیر کے صبر کا امتحان لیا کہ اللہ فقیر کا صبر دیکھے گا مالدار کا شکر دیکھے گا اور جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو پھر عزتیں نیلام ہوتی ہیں جب سب کچھ اپنے اوپر لگانے کا ذوق بن جاتا ہے اور اپنے ہی بڑے بڑے زیور کپڑے گھر گاڑیاں یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے بیگام صاحب ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں اور واپسی پہ کہہ رہی ہیں اسلام ڈرائیور آج میری بڑی اچھی قسوت وہ ساڑھی میں نے لی تو میں سمجھ رہی تھی ایک لاکھ کی ہے وہ تو مجھے پچھتر ہزار میں مل گئی بڑی سستی مل گئی خوش ہو کے ڈرائیور کو بتا رہی ہیں تیسرے دن ڈرائیور کے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا وہ آگر کہتا ہے صاحب جی میری تنخواہ میں تو اس کا علاج ہو نہیں سکتا تو میربانی کر کے کچھ میری مدد کر دیں اس کا علاج ہو جائے تو صاحب کہتا ہے اسلام تمہیں پتا تو آج کل کاروبار بڑا مندہ ہے تو میرے پاس تو گنجائش نہیں میرے ایک ڈاکٹر دوست ہے میں اسے فون کر دیتا ہوں وہ تمہاری مدد کر دے گا جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر ڈاکے چوریاں قتل و غارت شروع ہوتے ہیں جب اس طرح ہوتا ہے تو مالداروں میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور غریبوں میں ظلم پیدا ہوتا ہے تو زکاة ایک بہت بڑا عمل ہے ڈھائی فیصد تو فرض ہے اور زکاة دینے والا سخی نہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاں بخیل بھی نہیں سخی بھی نہیں ہے بخیل بھی نہیں یعنی وہ بخل کے ملک سے نکل آیا ہے اور سخاوت کے ملک میں انٹری نہیں ہوئی دھائی روپے پہ ایک پیسہ بھی اوپر خرچ کرے گا تو اب سخیوں میں آ گیا پھر جتنا بڑھتا جائے گا اتنا آگے بڑھتا جائے گا اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکت اور اللہ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے عبادت گزار بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل سے ضرور جائے گا